سولن کے اسپطال میں چرمراتی ویوستاؤں کو لے کر یواؤں نے تین مہا پہلے انشن کیا تھا جس پر سماجک نیائے ایوم آرکاریتا منتری نے ان یواؤں کا انشن یہ کہہ کر تڑھویا تھا کہ تین مہینے کے بھیتر اسپطال میں ویوستاؤں سدھاری جائیں گی اور چکسکوں کی نیوکتیاں کی جائیں گی لیکن تین ماہ گزرنے کے باوجود اسپطال کی ستی بد سے بدتر ہو گئی ہے چکسکوں کی سنکھیاں بڑھانے کی بجائے اور گھٹ گئی ہے ساتھ ہی ایکسرے اور سیٹی سکین کی مشینیں خراب پڑی ہیں ان سب ہی اہویوستاؤں اور پردیش سرکار کے دوارہ دیئے گئے سمیں کو دیکھتے ہوئے اب یواؤں پھر سے دس دنوں کے بھیتر انشن پر بیٹھنے کی تیاری میں لگے ہیں اور جلد ہیوے ساماجک سنستاؤں تتھا ستھانی جنتا کے ساتھ دھرنا پردشن کریں گے جن کی آواز سنستاؤں کے ادھیاکش راجیو اروڑا نے اروپ لگاتے ہوئے کہا کہ بھاجپا کے کردہ اور نیتا کے اشاروں پر سولن کے اسپتال کو جان بوجھ کر فیل کیا جا رہا ہے تاکہ ان کے رشتہ داروں کی لیبوٹریوں اور اسپتال بہتر چل سکیں انہوں نے کہا کہ حد تو یہ ہے کہ سولن کی جنتا کو مکہ منتری جہرام تھاکر سواستے منتری بپن کمار سماجک نائے ایوم آدھکاریتہ منتری راجیو سیجل نے چکسکوں کی سنکھیا بڑھانے کا آشواشن دیا تھا لیکن سبھی کی باتیں آج جملہ ثابت ہو رہی ہیں اس لیے وہ دس دنوں کے بھیتر انچن پر بیٹھیں گے اور اس بار تب تک دھرنا سماپ نہیں ہوگا جب تک ستھائی سٹاف نیوکتن نہیں کیا جاتا اس سولن ہسپتال کی دردشا کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ پہلے سٹائک پہ بیٹھے تھے اور سرکار کے پر تینی دی منسٹر صاحب نے آ کے ہمیں کہا تھا کہ آپ ہمیں دو مہینے کا سمیہ دیں ہم نے کہا ٹھیک ہے سر آپ دو مہینے بول رہے ہیں ہم آپ کو تین مہینے کا سمیہ دے رہے ہیں لیکن یہ شبوفے باجی نہ ہو جائے یہ نہ ہو کہ صرف تین مہینے کے سمیہ میں آپ کچھ نہ پائیں ہم نے ہمیں دس ڈاکٹر دینے کا بادہ کیا تھا یہاں تک کہ جو سراستے منتری ہیں وہ یہاں آ کر یہ دیکھتے ہیں کہ ایک نئے ہسپیٹل کے لئے جمین دیکھی جا رہی ہے تو کیا انہیں نہیں لکھتا جب آنے بیس سالوں یا تیس سالوں میں ہسپیٹل بنے گا لیکن جو ہسپیٹل اس وقت ہے اس میں سوگدھائیں دی جائیں ایکسل مشین دی جائیں الٹرسوم مشین دی جائیں ڈاکٹرز دیا ہے سٹاف دیا جائیں اور کسی بھی طرح سے عام آدمی سے پوچھے کہ اس کی حالت کیا ہوئی ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک قدوار نتا ہیں اور اپنے شاید کسی پریوار کے سمندت رشتیدار کو فائدہ پنچانے کے لئے یہ سب کاریہ کیا جا رہا ہے اور ہسپیٹل کے حالت جو ہے وہ اور زیادہ بیگاڑی جا رہی ہے تاکہ ان کے ہسپیٹل کو فائدہ مل سکتے